بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں قلعے سے باہر پہلے ہی سلیویوں تاتاریوں اور باطنیوں پر مستمل ایک اتحادی لشکر پڑاؤ کی ہوئے تھا یہ لشکر اس انتظار میں تھا کہ کوئی مناسب موقع ملے تو سلطان پر حملہ عبر ہو کر اس پر ناقابل تلافی ضرب لگائے جس وقت حسن الاقراد کے باہر سلطان رحمدین اپنی لشکر کے ساتھ ان کے سروں پر جا پہنچا تو سلطان کا مقابلہ کرنے کیلئے وہ مستعد ہو گئے ان کا خیال تھا کہ سلطان رحمدین اپنی لشکر کے سات ان کے سامنے پڑاؤ کرے گا اس کے بعد اپنی لشکر کو سستانے کا موقع پراہم کرنے کے بعد جنگ کے ابتدا کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا سلطان نے شاید راستے ہی میں اپنی لشکر کی سفیں درست کر کے اسے مختلف حصوں میں بانٹھا ہوا تھا لہذا سلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کے قریب آتے ہی سلطان ان پر حملہ عبر ہو گیا تھا سلطان کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے متحدہ سلیبی لشکر نے بھی جوابی کاروائی کی اور وہ بھی سلطان رحمدین کے لشک پر ٹوٹ پڑے تھے سلیبیوں تاتاریوں اور باطنیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ قلعہ حسن العقرات کے باہر سلطان کو پسپا کرنے پر مجبور کر دیں لیکن ایسا نہ ہو سکا جنگ جب اپنی جوبن پر آئی تو سلطان رحمدین بار بار اپنی لشکروں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تکبیریں بلند کرنے لگا تھا سلطان کے ایسا کرنے سے اس کے لشکر میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون کھولا دینے والی تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی اور ان تکبیروں کے بلند ہونے کے ساتھی لشکری سر پر کفن باندے اور اپنی جانوں کو خطیلی پر سجائے دشمن کی اندر گس کر ان کا قتلیام کرنے لگے تھے توڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سلطان رحمدین سیفدین ترنتائے اور حسام الدین نے اپنے تیز اور جان لیوہ حملوں کے باعث دشمن کو ہلا کر رکھ گیا تھا ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطان کی حملوں کے سامنے سلیبیوں تاتاریوں اور باطنیوں کے نہ اوسان بس میں رہے ہوں اور نہ احساس باقی بجے ہوں سلطان کے زہریلے حملوں کے باعث ان کے بدن برف کی سلکی طرح منجمد زبان پارا چوب ہونے لگی تھی پھر لمحہ بلمحہ جنگ تیز ہوتی چلی گئی اور سلطان کے لشکری سلیبیوں کے متحدہ لشکر پر اچھاتے چلے گئے یہاں تک کہ سلطان رکھن الدین کے مقابلے میں تاتاریوں باطنیوں اور سلیبیوں کو بدترین شکست دی تاتاری اور باطنی اپنے اپنے مسکنوں کی طرف با گئے تھے جبکہ سلیبیوں کا لشکر حسن الاقراط کے قلعے میں داخل ہو کر محسوس ہو گیا تھا سلطان رکھن الدین نے حسن الاقراط کا محاصرہ کر لیا تھا یہ قلعہ ایک گھول بنجر پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوا تھا یہ زبردست اور مفتختم قلعہ قرونہ استا کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا یہ اس شمالی درے کا پاسبان خیال کیا جاتا تھا جو ترابلس و ترتوس اور خمس و خامات کے میدانوں کے درمیان تھا اس قلعے میں بیت وقت کئی ہزار خون قیام کر سکتی تھی اور یہ ترابلس کے گاؤنٹ کی ملکیت تھا قلعے کے اندر میسور ہونے والے جنگجو ٹیمپلر نے میسور رہتے ہوئے سلطان کا مقابلہ کرنا چاہا انہوں نے پندرہ دن تک مجسور رہ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن لمحہ بلمحہ سلطان ان پر حاوی ہوتا چلا گیا پھر ایسا ہوا کہ سلطان نے فصیل کا ایک حصہ توڑ کر رکھ گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ ٹیمپلر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے انہوں نے سلطان رکم الدین کے سامنے ہتیار ڈال دیا تھے سلطان نے قلعہ حسن العقرات پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرامت کرائی اور اس کی فصیل پر اپنی فتا کا قطبہ نصب کرائی حسن العقرات پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد سلطان رکم الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ پھر ایک نیا کھیل کھیلا وہ بڑی تیزی سے غول بیابانی کی طرح ترابلس کی طرح بڑا اور اس کا محاصرہ کر لیا لیکن اچانک سلطان نے عیسائی دنیا کو ایک عجیب سا چکر دیا چند دن کے بعد سلطان نے یک آ یک محاصرہ اٹھا لیا اور سلیبیوں کے سب سے بڑے گڑھ بیروت حیدہ اور سور کے پاس سے گزرتا ہوا سلطان سلیبیوں کے ایک بہت بڑے قلعہ مانفورٹ کے سامنے جا کر نامدار ہوا اس قلعہ میں بھی سلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا جس کی اطلاع سلطان کو اس کے جاسوسوں نے دی تھی قلعہ میں مقیم سلیبیوں کے لیے یہ حملہ قطع غیر متوقع تھا تاہم انہوں نے کچھ دیر تک سلطان کا مقابلہ کیا خاد پاؤں مارے مگر سلطان کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی آخر انہوں نے اکا کے سلیبیوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا لیکن اس سے پہلے کہ ان کو کہیں سے مدد پہنچتی سلطان قلعہ کے بیرونی استحکامات کو پامال کرتا ہوا اپنی لشکر کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو گیا سلطان نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو منحدن کرنے کا حکم دیا اور اس وقت تک وہاں سے نہ ٹالا جب تک اس مضبوط قلعہ کی بنیادیں تک نہ قودی جا سکیں سلطان کی ان پیدر پے فتوحات سے سلیبی درشہ زیادہ ہو کر رہ گئے تھے سلطان کی لگاتار فتوحات سے خوافزدہ ہوتے ہوئے سلیبیوں نے اپنی کئی چھوٹے چھوٹے قلعے خود بہت ہی سلطان کے حوالے کر دیئے تھے اس کے علاوہ جو نصرانی شہر اور قلعے جو ابھی تک سلطان کی فاتحانہ یلوار اور ترکتہ سے بچے ہوئے تھے ان سب قلعوں اور شہروں کو سلطان کے سامنے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا ان حالات میں ان سارے شہروں اور قلعوں کے سلیبی حکمران ایک جگہ جمع ہوئے اور سر جوڑ کر اکٹھ جوڑ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان رکن الدین سے صلاح کی درخواس کی جائے ان سے معافی مانگی جائے اور آئندہ ان کے ساتھ پر امن رہنے کا وعدہ کیا جائے چنانچہ سلطان رکن الدین کسی نئے نصران قلعہ پر حملہ آور ہونے سے متعلق ابھی سوچی رہا تھا کہ نصرانیوں کے قاسد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے انتہائی لجاجت امیز پیرائے میں سلطان سے صلاح اور معافی کی درخواس کی سلطان بڑا وسیور ذرف انسان تھا سلیبیوں کی منت سماجت پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے کچھ سرائط پر سلیبیوں سے صلاح پر آماد کی ظاہر کر دی ان میں دو اہم شرائط یہ تھی سلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ اس کے حکامات میں اضافہ نہیں کریں گے وہ ان قلعوں اور شہروں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواہی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی شیئر چارٹ نہیں کریں گے سلیبیوں نے سلطان کی سب شرطیں بلا تعامل قبول کر لیں اور سلطان کے ساتھ سلیبیوں کا دس سال دس مہینے اور دس دن تک امن معایدہ ہو گیا یہ معایدہ بارہ سو بہتر میں لکا کیا تھا اس معایدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے اس پر انگلستان کے باسرہ اور انتاکیا کے سابق باسرہ بہمان تک نے دستخط کیے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کے جانسینوں نے اس معایدے کی تصدیق کی سلیبیوں کو مکمل طور پر اپنے سامنے جھکانے کے بعد سلطان رکن الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ باطنیوں کے استحصال کا ارادہ کر لیا تھا ہجری 654 میں خلاقو خان سلیبلا کی طرح قلعہ علموت کی طرح بڑھا تھا اور اس کی انٹ سے انٹ بجا دی تھی اس وقت باطنیوں کا حکمران رکن الدین خورشاہ بن علیہ الدین تھا خلاقو خان نے باطنیوں کے مرکزی قلعہ علموت کی علاوہ تقریباً سو دوسرے قلعے بھی برباد کر ڈالے اور بارہ ہزار سے زیادہ باطنیوں کو پتل کیا خلاقو نے اگرچہ باطنیوں پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی لیکن ان کا قلیتاً خاتمہ نہ کر سکا اس کا سبب یہ تھا کہ باطنیوں کے کچھ قلعے شام کی علاقے میں باقیہ تھے چونکہ سلطان رکن الدین نے خلاقو اور تاتاریوں کو شکست دے کر شام سے نکال دیا تھا اس لئے یہ قلعے ان کی دس برس سے بچ گئے تھے شام میں باطنیوں کی اہم پناگاہیں اس وقت بانیاس، مسیاد، کہپ اور فابی تھے اور سلطان رکن الدین نے انہی چار قلعوں پر ضرب لگانے کا تحیہ کر لیا تھا یہ قلعے پہاڑی علاقوں میں نہیت میکوز مقامات پر بنائے گئے تھے اور ان کے دفاع کے لئے ہزاروں خشیشی جنگجو ہر وقت کا مربستہ رہتے تھے ان لوگوں نے اپنی مرکزی قوت کی بربادی سے کوئی سبق خاصل نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے اسلام دشمن گروہ سے ساز باز کر لی شام و لبنان میں انہوں نے ریکلی سلیبیوں کو اپنا خلیخ بنایا جو سلطان رکن الدین اور عام مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اسی طرح انہوں نے یورپ کے عیسائی باسراہوں سے بھی دوستی کی پھینگے بڑھانے کی کوشش کی تھی سلطان رکن الدین کے خلاف ریشت دوانیا کرنا اور اطراف و اکناف کے مسلمانوں کو اپنی دیشت گردی کا نشانہ بنانا ان کا مشہور مشکلہ تھا سلطان نے کئی سال تک ان کی شر انگیزیوں کو برداشت کیا لیکن اب اس کا پیمانہ سبر لبریز ہو چکا تھا لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ باقی بچنے والے باطنیوں کے چاروں قلعوں کو نیست و نابوت کرنے کے لئے شام کا رخ گیا سلطان رکن الدین کی اس پیش قدمی کی اطلاع باطنی کو بھی ہو چکی تھی لہٰذا ان کے چاروں قلعوں کے اندر جس قدر مسلح اور جنگیو تھے ان سب کو انہوں نے بانیاز کے قلعے سے باہر ایک جرار لشکر کی صورت میں جمع کر لیا تھا تاکہ جب سلطان وہاں پہنچے تو باطنی اپنی پوری قوت سے سلطان کے اوپر اس انداز سے حملہ آبر ہوں تاکہ سلطان کو میدان جنگ سے باگے بغیر بن ہی نہ پڑے دوسری طرف سلطان کے جاسوس اور تلائے گردستے بھی سلطان کو باطنیوں کے پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے اور انہیں خبر ہو چکی تھی کہ باطنیوں نے ایک متحدہ لشکر کو اپنے قلعے بانیاز سے باہر جمع کر لیا ہے لہٰذا سلطان نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی لشکر کے ساتھ بانیاز کا رخ کیا تھا راستے میں سلطان سیف الدین اور ترنتائی اور حسام الدین سے مشورہ کرتے ہوئے باطنیوں سے جنگ کرنے کا طریقہ کار بھی تیہ کر لیا تھا باطنیوں کے کسی اچانک خملے سے محفوظ رہنے کے لیے سلطان رکن الدین نے اپنے لشکر کے چانوں طرف میلو دور تک اپنی تلائے گردستے اور جاسوس بھی پہلا رکھے تھے جن کی اطلاعات کے مطابق سلطان بڑا بے دڑک اور بے خوف ہو کر بانیاز کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا یہاں تک کہ سلطان بانیاز کے لیے کے باہر باطنیوں کے سامنے پہنس کر پڑاؤ کر گیا تھا دوسرے روز صبح ہی صبح باطنیوں نے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجا دیئے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ جنگ کی افتدا کرنا چاہتے ہیں سلطان نے بھی راستے میں تیر شدہ لائے عمل کے مطابق اپنے لشکر کی صفحیں درست کر لی تھی حملے کی ابتدا باطنیوں کی طرف سے ہوئی تھی باطنی سلطان کے لشکر پر اس خونخواری اس جوش اور جذبے سے مختلف آوازیں نکالتے ہوئے حملہ آور ہوئے تھے کہ بانیاز شہر سے باہر میدان جنگ روتے غاروں پرانے ساحلوں پر بازگشتوں کی گونچ اور عرضوں کو پنکارتے ناغوں کی صورت اختیار کر گیا تھا باطنیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو شکست سے دوچار کر کے پسپاہ ہونے پر مذبور کر دیا جائے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے سلطان نے ان کے سامنے اپنے لشکریوں کا کچھ اس انداز اور تدبیر سے دفاق کیا تھا کہ حملہ آور یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ سلطان سے ٹکرانے کے بعد ان کی ہر نظر بے بسر ہر صدا بے صدا اور ہر تدبیر در بدر ہونا شروع ہو چکی ہے سلطان نے ابھی تک اپنے جوابی حملوں یا جارہیت کی ابتداء نہ کی تھی ابھی تک وہ صرف دفاع تک محدود تھا اس کے باوجود باطنی یہ محسوس کر رہے تھے کہ سلطان کے مقابلے میں ان کے حرف و معنی کے رشتے منقطع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی ساری ہمراہیاں گمراہیاں اور ان کی سارے ذابطے اور رابطے قسمت کا مو چڑھاتی سلطان اور اس کے لشکریوں کی تلواروں کا شکار ہو کر رہے گئے ہیں جس وقت جنگ اپنی عروج اور زور پر آئی تھی تب امیر صحف الدین نے اچانک اپنی بلند آواز میں لشکر کے اندر تین بار تکبیر بلند کی شاید سلطان نے راستے میں امیر صحف الدین، ترنتائی اور حسام الدین کے ساتھ مل کر جو جنگ کا لائے عمل تیار کیا تھا اس کے مطابق ہی امیر صحف الدین نے تکبیر بلند کرتے ہیں سلطان کو کوئی اشارہ دیا تھا شاید امیر صحف الدین کی طرف سے سلطان کے نام یہ پیغام تھا کہ وہ اپنے کسی نئے کام کی ابتدا کرنے لگا ہے امیر صحف الدین کے توڑی ہی دیر بعد اسی انداز میں دوسری جانب ترنتائی نے بھی تین بار تکبیر بلند کی تھی وہ بھی شاید اپنے خفیہ انداز میں سلطان کو کوئی پیغام دے رہا تھا توڑی دیر بعد سلطان نے بھی ایسی ہی تکبیر بلند کی پھر اس کے بعد ایک انقلاب رونوما ہونا شروع ہو گیا تھا سلطان پہلے حسامدین کو اپنے ساتھ ملا کر باطنیوں کے لشکر کے سامنے جمع رہا جبکہ امیر صحف الدین اور ترنتائی باطنیوں کے دائیں بائیں پہلو پر ضرب لگانے کیلئے بھوکے شاہینوں کی طرح پہلوں کی طرف ہٹتی ہوئے ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے نئے انداز میں حملے کی ابتدا امیر صحف الدین نے کی تھی اور وہ باطنیوں پر حملہ عبر ہو گیا تھا امیر صحف الدین کے ساتھی ساتھ ترنتائی نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیز ہواوں کے فسوں کی طرح دشمن پر حملہ کر دیا تھا این اس موقع پر جبکہ امیر صحف الدین اور امیر ترنتائی دونوں ہی باطنیوں پر عذاب کی طرح نزول کرنے لگے تھے اپنی لشکر کے وسط میں سلطان رکنودین بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی قانونی فطرت کی طرح باطنیوں پر حملہ عبر ہو گیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ باطنیوں کے لشکر کے وسط حصے پر خود سلطان رکنودین اور حسامدین قہر بن کر نازل ہو رہے تھے جبکہ دائیں بائیں پہلو پر امیر صحف الدین اور ترنتائی دونوں ہی نہ رکنے نہ تمنے والا عذاب بن کر نزول کرتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے بانیاز قہر سے باہر میدان جنگ کھولتے سمندر کی صورت اختیار کر گیا تھا سلطان رکنودین، حسامدین، امیر ترنتائی اور صحف الدین نے جب دیکھا پچھلی سپوں کو آگے لاتی ہوئے لشکر کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ شدت اپنے حملوں میں پیدا کر لی تھی اور وہ اپنے سامنے آنے والے ہر باطنی کو کٹی ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے باطنیوں نے جب دیکھا کہ سلطان رکنودین اور اس کے سالاروں کی سرکردگی میں جو سیلاب اور عذاب ان پر تاریخ ہونے والا ہے وہ کسی بھی صورت رکنے والا نہیں تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر باہ کڑے ہوئے اور اپنے قلعے بانیاز کی طرف بھاگے لیکن سلطان رکنودین سے یوں بچ کر بھاگنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا سلطان نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر حسام الدین کو چھوڑا جبکہ صحف الدین اور ترنتائی کو لے کر وہ میدان جنگ سے باگتے باطنیوں کے تاکم میں لگیا تھا باطنی جب سر پر پاؤں رکھ کر باگتے ہوئے بانیاز کے قلعے میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے سلطان رکنودین، سیف الدین اور ترنتائی بھی اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے تھے ایک بار پھر بانیاز شہر کے اندر خوفنا کران پڑا باطنیوں کو امید تھی کہ شہر کے لوگ بھی جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے لہٰذا وہ کامیاب رہیں گے اس لئے کہ ان کے عام آدمی بھی بہترین جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے لیکن سلطان رکنودین، امیر سیف الدین اور امیر ترنتائی کے سامنے باطنیوں کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی ان کی ہر کوشش ان کا ہر جتن نہ مراد رہا اور ان پر پوری طرح چھاتے ہوئے سلطان رسکی لشکری نے ان کا قتلیام شروع کر دیا تھا گمسان کی جنگ کے بعد شہر کے اندر بھی سلطان نے باطنیوں کو بدترین شکست دی اس کے بعد اپنی لشکر کو چانوں طرف پیلاتے ہوئے سلطان نے بانیاز شہر کے باطنیوں کا قتلیام شروع کر دیا تھا یوں بانیاز شہر سے کسی بھی باطنی کو سلطان نے جان بچا کر باغنے کا موقع نہ دیا اور سارے باطنیوں کو تہتیہ کرنے کے بعد بانیاز شہر اور قلعے پر سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا بانیاز پر قبضہ ہونے کے بعد سلطان رکنودین نے باطنیوں کو دم نہیں لینے دیا یکے بعد دیگرے وہ ان کے دیگر قلعوں میں سیاد، کھپ اور خابی پر بھی حملہ عبر ہوئے ان قلعوں اور شہروں میں بھی جو باطنی حفاظت پر مامور تھے سلطان رکنودین نے بے پناہ طاقت اور قوت کا مظہرہ کرتے ہوئے ان شہروں اور قلعوں کی پسیلوں کو گراہ مارا اپنی لشکر کے ساتھ سلطان ان قلعوں اور شہروں میں بھی داخل ہوا اور ان کے اندر بھی جس قدر باطنیوں نے پناہ لے رکھی تھی ان کا بھی سلطان نے خاتمہ کر کے رکھ دیا یوں حلاقو خان کے ہاتھوں عرض شام میں بانیاس، مسیاد، کھپ اور خوابی نام کے جو باطنیوں کے قلعے بچے تھے سلطان نے انہیں نیستوں نابود کر کے رکھ دیا تھا یوں ایک طرح سے حسن بن صبح کی جانوشین فیدائیوں کا خاتمہ ہو کے رہ گیا تھا باطنیوں کا مکمل طور پر صفایہ اور خاتمہ کرنے کے بعد سلطان رکنودین نے اپنی لشکر کے ساتھ باطنی ہی کے قلعے میں ایک جگہ پڑاؤ کر لیا تھا پھر سلطان نے اپنے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا جب سارے سالار سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نے انہیں مقاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیزو شمال کے ان علاقوں کی طرف آنے کا ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ باطنیوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا جائے اور تم دیکھتے ہو اپنے کام میں ہم مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں اب جبکہ باطنیوں کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں لشکر کو صرف ایک دو روز تک یہاں سستانے کاموں کا پرہم کیا جائے گا اس کے بعد لشکر واپس قہرہ کی طرف پوچھ کرے گا میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک اپنے قاسد کو قہرہ کی طرف پریجوایا تھا میں چاہتا ہوں کہ قہرہ پہنچ کر ترنتائی کی شادی کا احتمام کروں تم سب لوگ جانتے ہو کہ ترنتائی کو میں نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے اور اس کی شادی کا احتمام بھی میں اپنا بیٹا سمجھ کر ہی کروں گا تم سب کو یہ بھی علم ہوگا کہ ترنتائی کی شادی کا احتمام قہرہ کی یہودی رئیس علیاس کی نباسی رودہ سے تیہ ہو چکا ہے میں نے جو قاسد قہرہ کی طرف پریجوایا ہے اس کے حات میں نے علیاس اور رودہ کے باپ عموس کو یہ پیغام پریجوایا ہے کہ چند روز تک میں اپنی لشکر کے ساتھ قہرہ پہنچوں گا میرے قہرہ پہنچنے سے پہلے ہی پہلے وہ رودہ اور ترنتائی کی شادی کا احتمام اور انتظام کر رکھیں میں نے ان پر یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ترنتائی کی شادی کے سارے اخراجات اور احتمام اور انتظام میری طرف سے ہوگا شادی کا یہ احتمام قہرہ شہر سے باہر لشکرگاہ میں کیا جائے گا اور ترنتائی کی اس شادی میں ہمارا سارا لشکر ایک طرح سے باراتیوں کی حیثیت سے شامل ہوگا میں چاہتا ہوں کہ کسی لشکری کو بھی یہ شکوہ نہ رہے کہ اسے ترنتائی کی شادی میں شریک نہ کیا گیا سلطان رکم الدین ابھی اپنی اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا اور ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے اسی موقع پر ان کا چوبیدار خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کو تعظیم پیش کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم ہمارے تلائے گرد دستوں کے دو مخبر ابھی ابھی لشکر گاہ میں داخل ہوئے ہیں اور پھل فور آپ سے ملنے کے متمنی ہیں میرے خیال میں وہ کوئی انتہائی اہم خبر آپ کے گوشے گزار کرنا سکتے ہیں اپنے چوبیدار کے ان الفاظ پر سلطان رکم الدین چونکسہ پڑا تھا وہاں بیٹے ہوئے سب سالاربی متفکر سے دیکھائے دینے لگے تھے پھر سلطان کی آواز خیمے میں گونجی تھی ان دونوں تلائے گروں کو فوراں خیمے میں لے کر آؤ تاکہ میں جانوں وہ کس سمت سے آئے ہیں اور ہمارے لیے کیا خبر رکھتے ہیں اس کے ساتھ اچوبیدار مڑا اور خیمے سے نکل گیا تھا توڑی دیر بعد سلطان کی تلائے گرد دستوں کے دو مخبر خیمے میں داخل ہوئے اور سلطان کے سامنے آن کڑے ہوئے تھے سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھنا شروع کیا میرے مہربانوں تم کس سمت سے آئے ہو اور ہمارے لیے کیا خبر رکھتے ہو اس پر ایک مخبر بول پڑا سلطان محترم ہم منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ کی طرف سے آ رہے ہیں جہاں منگولوں کا حکمران اور حلاقو کا بیٹا اباکہ خان بڑے زور اور شور سے جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے دراصل منگولوں کو اس بات کا بڑا دکھ اور قلق ہے کہ ہم نے بہیرہ رون کے کنارے کنارے بڑے بڑے نصرانی خیلوں کو زیر کر لیا ہے اور باقی بچنے والے چھوٹے خیلوں نے ہمارے ساتھ صلاح کا مہہدہ کر لیا ہے دراصل حلاقو خان کی طرح اس کے بیٹے اباکہ خان کی بیوی بھی نصرانی ہے اور وہ برابر اباکہ خان کو مسلمانوں کی خلاف اکساتی رہتی ہے اباکہ خان کی بیوی قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے انتقام لینے پر پلی ہوئی ہے اس نے اباکہ خان کو اکسا کر مسلمانوں کی خلاف جنگی تیاریاں کرنے اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے دوراہے پر اللہ کڑا کیا ہے موسیقی